اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام محفیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام پنجاب اور کیپی کے اسمبلیاں بحال تحلیل کل ادم اسی پہ بات کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بہت سارے اقدامات الیکشن سے فرار کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں ادم اعتماد اعتماد اور پھر آڈیو لیٹس پھر مختلف قسم کی قانون سازیاں بل آئین اختیارات جو سپریم کورٹ کے ہیں انہیں مادود کرنے کے لیے گرز کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو استعمال کیا جا رہا ہو ہر پہلو سے جو ہے الیکشنز اکتوبر سے پہلے نہیں ہونے چاہئے اس پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے بہت سارے بیانات آپ نے سنے ہوگئے اس میں وزیر داہلہ کا بیان دیکھ لیں مریم صاحبہ کر دیکھ لیں مریم اور انگزیب دیکھ لیں بلاول بٹو دیکھ لیں فضل الرحمن دیکھ لیں پھر سارے بیانات ایک خرشید شاہ صاحب کا بیان جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلیوں کے انتخابات مقررہ مدد پر ہی ہونے چاہیے اور یکجہ ہونے چاہیے مطلب پنجاب اور کے پی کے کہ الیکشنز جو ہیں وہ الگ الگ اگر کروائے جاتے ہیں سارے ملک میں نہیں کروائے جاتے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ فسادات کی صورت میں رولما ہوگا کشت و خون ہوگا اور پھر جو بھی نتیجہ آئے گا جو جماعت جیتتی ہے ہارنے والی جماعت اسے تسلیم نہیں کرتی جس کے نتیجے میں ان نتائج کو نہ ماننے کے جو اس کے نتائج آتے ہیں وہ بڑے بیانک قسم کی ہوتے ہیں اسمبلیوں کے تعلیل کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جہاں یہ آٹھ رکنی بینچ پانچ رکنی بینچ بنا اس میں ان سے ان کا فیصلہ جو آیا اس میں یہ تھا انتخابات کروائے جائیں نبوے دن کے اندر دونوں اسمبلیوں کے پنجاب اور کے پی کے گئے مگر اس بینچ سے جو الگ ہوئے تھے جسٹس اتھر منولا ان کے سوالات بڑے سنجیدہ قسم کے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے یہ کیا آئین کے مطابق ہوئی ہے یہ اسمبلیاں کیوں تحلیل کی گئیں اس کے کیا جواز بنتا ہے یہ بڑے سیرس قسم کے نقاط تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں بحال کر دی جائیں تو ہم مزید پیچیدگیوں سے اور نقائص سے بچ سکتے ہیں یہی بات جناب جو خرشید شاہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں بحال گی جائیں اور عام انتخابات نوے دن کی بجائے یک جا کروائے جائے پورے ملک میں وہ ہیں اکتوبر اکتوبر سے پہلے جیسا کہ کوئی تیناتیاں جو ہے وہ نئی ہوں گی کچھ ریٹائرمنٹس ہوں گی اس کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی اس میں اس کے کافی خدشات ہیں جس کے پیش نظر وہ کہتے ہیں کہ انتخابات اس سے پہلے ہونے چاہیے خرشید صاحب صاحب کی اگر آپ دیکھیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں اور جیسا کہ پھر جسٹس اثر من اللہ صاحب فرما چکے ہیں اگر ان بیانات کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کی یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں بحال کروا دی جائیں تو پھر ساری اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں اکتوبر کو ایک ہی بار ساری سمبلیاں تحلیل کر کے آئینی طریقے سے ان کے مدد پوری اور پھر انتخابات کروا لیں اب ستائیس تاریخ کو جو پیشی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں وہ یہ دلیل دے سکتے ہیں باقی پارٹیوں کو جیسا کہ چھبیس تاریخ کو بیٹھ رہے ہیں ایک تو اعتماد کا ووٹ ہوگا اور پھر اس میں یہ بھی تجوی سامنے آ سکتی ہے کہ کیوں نہ یہ پنجاب اور کیپی کے اسمبلی جو ہے یہ بحال کروا کر ان کو اکتوبر تک جو ہے ان کی جو آئینی مدد ہے پوری کروا کر پھر انتخابات کروا جائے اس کو بھی تو زیر گور لائے جا سکتا ہے اور اس کو سبلیم کورڈا پاکستان کے سامنے بھی رکھا جائے سکتا ہے اعتماد حال کر دی جائیں خان صاحب بھی اس پہ اگری ہو جائیں پرویز لائے صاحب دوبارہ پنجاب کے وزیرا بن جائیں گے اور یوں اگر ورس جو ہے وہ لگے گا ساری سسٹم گیر لگے گا اور یہ واپس دریکشن پہ آ جائیں گے یوں سارے مقدمبات سارے بل اور ساری جو اس وقت ایک محاضرائی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور پھر جو یہ قانون بنائے جا رہے یہ پھر آئندہ مدد کے لیے جو بھی چیف جسٹس آئیں گے ان پہ آنگے وہ ہوں گے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پھر یہ سارے قوانین کا سامنا فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں کیا جائے مریت کا چلتا نظر ہے اس پر پی ٹی آئی بھی شاید مان جائے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جی اپنا بہت سار خیال رکھ کی پاکستان زندہ بات پاک فاج پائندہ بات